السلام علیکم ویورس میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ٹچ واس ٹی وی پر خوش آمدید کہتا ہوں کیا آج سے بے نظیر کفالت پروگرام نو ہزار روپے کی قسط جاری ہو چکی ہے اگر قسط مل رہی ہے تو یہ قسط کہاں سے وصول کرنی ہے کیا اس بار تمام لوگوں کو نو ہزار روپے کی قسطیں ملیں گی یا کچھ لوگوں کو آٹھ ہزار پانچ سو کی قسط فراہم ہوگی بچوں کے وظائف بھی اسی قسط میں شامل ہیں نہیں اس کے ساتھ ساتھ اب کو ڈائنامکس سروے کی تمام تر معلومات بھی اسی ویڈیو میں فراہم کی جائیں گی ویڈیو مختصر سی ہے غور سے اور مکمل سنیے گا دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بچوں کے وظائف کے حوالے سے بی آئی ایس پی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی یہی خبریں چل رہی ہیں کہ بھائی بچوں کے وظائف کی قسط چاہے وہ جولائی تا ستمبر کی قسط ہو اور پھر اکتوبر تک دسمبر کے قسط وہ جنوری دو ہزار چوبیس میں ہی ملے گی مطلب نئے سال کے پہلے مہینے سے آپ کو یہ قسطیں جو کہ تعلیمی وزف کی رکی ہوئی ہین وہ فراہم کی جائیں گی لیکن اس سے پہلے بے نظیر کفالت پروگرام کی قسط کا آغاز ہو رہا ہے اسی طرح آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کافی سارے لوگوں نے سوالات کیے ہیں کہ جو اگلی قسط ہیں یہ ایٹی ایم سے مل پائے گی یا نہیں یقیناً اس حوالے سے ہم پہلے والی ویڈیو میں بھی بتا چکے ہیں لیکن آپ لوگ اکثر معلومات کو مکمل نہیں سنتے اسی ویڈیو پر بھی کافی سارے لوگوں نے یہی کمنٹس کیے ہوئے ہیں کہ بھائی ایٹی ایم کے بارے میں بتائے اگر آپ اس ویڈیو کو آئیس معلومات کو مکمل سن رہے تھے تو آپ کو یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی اور نہ ہی ہمیں ان تمام تر معلومات کو دوبارہ سے دوہرانا پڑتا بہرحال یہاں پر آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ صوبہ سندھ بلوچستان اور پنجاب کے لوگ جو ایچ بی ایل ایٹی ایم سے پیسے لیتے تھے ان لوگوں کے لیے ایٹی ایم نہیں چل رہی مطلب ایچ بی ایل ایٹی ایم سے آپ کو بی آئی ایس پی کی پی منٹس نہیں ملیں گی یعنی مذکورہ صوبوں کے لیے ایٹی ایم بند ہے اسی طرح صوبہ خیبر پختونخواہ گلگت بالتستان اور ازاد جمہو کشمیر کے لوگ ایٹی ایم سے پیسے لے پائیں گے یقیناً وہ لوگ جانتے بھی ہیں کہ بینک کی ایٹی ایم مشین سے انہیں بی آئی ایس پی کی پی منٹس ملتی ہیں تو وہ باسانی اس بار بھی اپنی پی منٹس وہیں سے حاصل کر پائیں گے اچھا کافی سارے لوگوں نے یہ سوالات بھی کیے ہیں کہ بھائی اس بار قسط نو ہزار روپے آ رہی ہے یا پھر آٹھ ہزار پانچ سو روپے تو یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بار قسط کے حوالے سے کافی ساری خبریں چل رہی ہیں کوئی بتا رہا ہے کہ نو ہزار روپے آ رہے ہیں کوئی بتا رہا ہے کہ آٹھ ہزار پانچ سو روپے آ رہے ہیں تو ویسے حکومت کی جانب سے آنے والی تمام قسطوں کو نو نو ہزار روپے مقرر کیا گیا تھا لیکن خوش خبریں یہ چل رہی ہیں کہ اس بار آٹھ ہزار پانچ سو روپے ملیں گے تو ہماری اپ ڈیٹس کے مطابق اس بار آپ کو نو ہزار روپے ہی ملیں گے یہ آٹھ ہزار پانچ سو روپے والی خبریں ابھی تک فیک ہیں اچھا تو اب مین اپ ڈیٹ کی جانب آتے ہیں کہ یہ قسط کب آرہی ہے تو اس قسط کے حوالے سے اپنے سوشل میڈیا پر یہ سنا ہوگا کہ نومبر کے تیسرے ہفتے یعنی کہ تیس نومبر سے چوبیس جاری ہو جائیں گی تو آج تیس نومبر ہے ابھی تک کہیں سے بھی بی آئی ایس پی کے پی منٹس کی ادائیگیوں کے شروع ہونے کے حوالے سے کوئی خبر موصول نہیں ہوئی اس حوالے سے ہم پہلے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے تھے کہ یہ صرف سوشل میڈیا کی خبریں ہیں جن میں حقیقت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے مزید اگر اج کل تک یہ قیصت باقاعدہ طور پر شروع نہیں ہوتی پھر آپ کو تھوڑا سا انتظار کر لینا چاہیے کیونکہ بیس سے پچیس دن بعد ویسے بھی اپنے وقت پر یہ کیس باقاعدہ طور پر شروع کروا دی جائے گی اچھا ویورس اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایسے افراد جو ابھی تک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل نہیں ہو سکے اس سے پہلے وہ اپنی ریجسٹریشن کروا چکے ہیں لیکن انہیں اس پروگرام کا حصہ نہیں بنایا گیا تو ان لوگوں کے لیے سنہری موقع ہے کہ وہ اب دوبارہ سے اپنا ڈائنامک سروے کروا سکتے ہیں کیونکہ حکومت کی جانب سے انہیں ایک اور سنہری موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ ڈائنامک سروے کروائیں اور دوبارہ سے کفالت پروگرام کا حصہ بن جائیں چاہے اس سے پہلے اب کے جتنے بھی مسائل تھے وہ حل ہو جائیں گے اگر اب حقیقت میں مستحق ہوئے تو پھر آپ کو کفالت پروگرام میں اہل بھی کیا جائے گا اور ہر تین مہینے بعد نو نو ہزار روپے کی قسطیں بھی ملتی رہیں گی کافی سارے لوگوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ ڈائنامک سروے او تس دسمبر تک بند کر دیا جائے گا اس سے پہلے چل رہا ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے ڈائنامک سروے کا بھی بند نہیں ہوگا اب یہ سمجھ لیں کہ ڈائنامک سروے اور بی آئی ایس پی یہ ایک دوسرے کے لیے لازم ہو ملزوم ہیں کیونکہ جب ڈائنامک سروے ہوگا تو تبھی لوگوں کو بی آئی ایس پی کا حصہ بنایا جائے گا اس لیے یہ سروے کبھی بند نہیں ہوگا جب چاہی آپ اپنا سروے کروا سکتے ہیں تو ویورز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید نئی اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سب سکراب کر لیجئے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ بھی آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں یا ان امدادی پروگرامز کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ کمنٹس میں اپنے صوبہ کے نام سے اس مسئلے کی تفصیل لازمی بتائیں تاکہ ہم آپ کے مسئلے کا حل آپ کو بتا سکیں تو ملتے ہیں نئی معلومات کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ نگہبان